آج ہم بنائیں گے فرنچ فرائز with signature sauce السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اور بیلکم تو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت ہی مزی میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار اور سپیشل قسم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ کے ایف سی والے فرائز بنانے جا رہی ہوں بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں فرائز بناتے ہیں تو وہ کے ایف سی جیسے نہیں بنتے کیونکہ ہم اس طریقے سے بناتے ہی نہیں ہیں اس کو بنانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا لیندھی ہے لیکن بہت اچھے بنتے ہیں اس طریقے سے تو کے ایف سی فرائز بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں میں آپ کو کے ایف سی فرائز کے ساتھ چیز سوس بھی بتا رہی ہوں بنانا وہ کیسے بناتے ہیں فرائز ویڈ چیز سوس بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں یہ میں نے دو آلو لیے ان کو چھیل کے واش کر کے میں نے اس طرح سے فرائز کی شیپ میں کٹ کر لیے یہ ایک چیڈر چیز کا سلائس چاہیے ہمیں ہاف ٹی سپون پیسیویل کالی مچ ہاف ٹی سپون کٹی لال مچ یہ ہاف کپ دودھ لیے میں نے یہ ون فورت کپ کریم لیے میں نے یہ ون ٹی سپون مکس ہرپس لیے میں نے یہ میں روز مور کے یوز کرتی ہوں یہ تین کھانے کا چمچ کون فلور لیے کھانے کا چمچ نمک لیے میں نے یہ کچھ آئیس کیوب چاہیے ہوں گے ہمیں تو چلیں جب ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک بڑا باؤل لیں گے اس میں پانی آئٹ کریں گے اور پھر اس میں ہم آئیس کیوبز آئٹ کریں گے جو فرائز کی شیپیں میں نے آلو کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اب ہم اس میں ڈپ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم پندہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے پندہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مسل رب کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو سٹارچ ہے سارا نکل جائے اور اس طرح سے فرائز آپ کے کرسپی بنیں گے اب اس کو ہم پانی میں سے نکال لیں گے ایک چھلنی میں ڈال دیں گے اب ہم ایک دیکچے لیں گے اور اس میں تقریباً ایک لٹر کے پانی آٹ کریں گے اور اس میں یہ پٹیٹو آٹ کر کے ان کو ہم بوائل کر لیں گے آپ ان کو فل بوائل نہیں کرنا ان کو ففٹی پرسنٹ تک کرنا ہے اور اس میں ہم نمک آٹ کر دیں گے اور اس کو ہم بوائل کر لیں گے اس کو تین دن تک تقریباً بوائل کرنا ہے اب اس کو ہم پانی میں سے فورا نکال لیں گے اور ایک ٹری میں ٹیشو پیپر بچھا کے اس کے اوپر ہم اس کو الگ الگ کر کے اس کے اوپر ساری بچھا دیں گے اور اس کو اس طرح سے پھلا لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اور ان کا سارا پانی نکل جائے اس کو اوپر سے ٹیشو پیپر کے ساتھ ہم ڈرائی کر لیں گے آپ اس کو فین کے نیچے رکھے بھی ڈرائی کر سکتے ہیں جب یہ فل ڈرائی ہو جائیں گی اس طرح سے میں اس کو ڈرائی کر لیے اب یہ ڈرائی اچھی طرح سے ہو چکے ہوئے اب میں اس کو ایک پلاسٹک ویگ میں رکھوں گی میں نے ایک پلیٹ میں ریپنگ کھیٹ بچھا ہی ہے اس کے اندر میں یہ پوٹیٹو ایٹ کر دوں گی اور پھر میں اس کے اوپر کورن فلور ایٹ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم سارا کورن فلور کی کوٹنگ کر لیں گے آپ اس طرح کوٹ کر کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ نے فرائے کرنے ہو آپ نکال کے اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور آپ اس کو فوراں بھی فرائے کر سکتے ہیں آپ زیادہ سارے بنا کر فریز کر لیں جب آپ نے فرائے کرنے ہو آپ نکال کے ان کو فرائے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتانے اس لئے میں تھوڑے سے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو طریقہ آسانی سے سمجھ میں آجائیں اس طرح کوٹ ہو چکا ہے اچھی طرح سے کون فلور اب میں ایک کڑائی میں آئل گرم کروں گی آئل کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے تھنڈے آئل میں نہیں ڈالنا آئل کو فل گرم کر کے اس میں ایک ایک کرگی ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ فرائے کر لینا ہے تقریباً چار سے پانچ مرد تک ہم فرائے کریں گے ہائی فلیم پہ تو ہمارے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرنچی یہ فرائے ہو چکے ہوئے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی اور ٹیشو پیپر پہ پچھا دیں گے سٹیپ ٹو پہ ہم اس کی سوس پرپیئر کریں گے ایک ہم پہن لیں گے اس میں ہم دودھ ایڈ کریں گے ہاف کپ دودھ اب اس میں کریم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب اس میں پی سیو کال میں چیٹ کریں گے اور کٹیو لال میں چیٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس میں مکس ہربز ایڈ کر دیں گے اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے ایک سے دو منٹ اب اس میں چیز سلائس ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو ایک منٹر تک مزید گاڑا ہونے تک پکا لیں گے یہ بہت ہی مزیدار سوس لگتے ہیں یہ فرائز کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں کسی اور فرائیڈ چیز کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ ضرور بنایئے گا یہ میری سپیشل سوس ہے جو میں بناتی ہوں سوس بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم بھی شاوٹ کرتے ہیں فرائز کو اور سوس کو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہے سوس ہمارے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں میں نے انہیں ڈی شاوٹ کر لیا آپ لوگ ضرور بنائے گا ٹرائے کیجئے آپ کو بہت آساند آئیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا سٹے سیف اللہ حافظ تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکیو